ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نئی اپڈیٹس کے لئے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم میں ڈالنے کے لئے اللہ ایک عالم کو بلوائیں گے میرے بندے تو کیا لائے یا اللہ میں تو عالم تھا لوگوں کو دین کی دعوت دیتا تھا میں نے تو مدارس بنوائے مسجدیں بنوائیں ہزاروں شاکر پیچھے چھوڑ گیایا اللہ فرمائے گے ہاں تُو نے یہ سارا کام اس لئے کیا کہ تجھے بڑا عالم کہا جائے فقد کی تجھے دنیا میں بڑا عالم لوگوں نے کہہ دیا میرے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے فرشتو اس بندے کو لے جاؤ اور الٹا کر کے جہنم میں ڈال دو یعنی کسی شرابی زانی قاتل جواری کو نہیں پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا ایک عالم کو جس کے اندر ریا تھی پھر اللہ تعالیٰ ایک سخی کو بلوائیں گے میرے بندے کیا لائے اللہ مجھے آپ نے دنیا میں بہت رزق دیا تھا مال دیا تھا میں غریبوں میں خد کرتا تھا میں نے مسافر خانے بنوائے میں نے کئی غریب بچیوں کی شادی اور رکھسی کے اندر ان کے ماں واپ کی مدد کی تو میں نے تو بڑے خیر کے کام کیے اللہ فرمائے گی ہاں تُو نے یہ سب کام اس یہ کیے کہ تجھے بڑا سخی کہا جائے لوگوں نے سخی کہہ دیا لہٰذا اب میرے پاس دینے کو کچھ نہیں فرشتو لے جاؤ اس کو بھی گوندہ کر کے جہنم میں ڈال دو پھر تیسے بندے کو لائے جائے گا وہ شہید ہوگا میرے بندے کیا لائے اے اللہ میں نے تو آپ کے دین کی سربندی کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دی اللہ فرمائے گئے ہاں جان تو دی مگر اندر تیری نیت یہ تھی کہ لوگ تجھے بڑا بہادل کرنے ہیں بڑا مجاہد گئے ہیں تو لوگوں نے کہہ دیا لہذا میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں فرشتو لے جاؤ اس کو بھی الٹا کر کے جہنم میں ڈال دو اب آپ سوچئے کہ جب اتنے علم کے باوجود بندہ جہنم میں جا رہے ہیں اتنی سخاوت کے باوجود شہادت جیسے عمل کے باوجود بندہ جہنم میں جا رہے ہیں اس کا مطلب یہ کہ انسان جو عامال کرتے ہیں ان کے اوپر بھروسہ نہ کرے اللہ کو کونسا عامال پسند آئے یہ اللہ کو معلوم ہے چنانچہ بہت سارے کتابوں میں ہم نے پڑھا کے چھوٹے چھوٹے عملوں کے وجہ سے اللہ کو بندہ پسند آگیا اور اللہ نے بخش فرمائے